بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ اللہ عظیم اللہ پاک ہمیں اور آپ کو تمام گریافتوں اور ازمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج کی جو ریسپی ہے وہ فلودہ آئیس کریم کی ہے جو فلودہ میں سوہیاں بنتی ہیں وہ آپ کو بنانا سکھاؤں گی آئیس کریم میں آپ کو پہلے سے بنانا سکھا چکی ہوں اس کی ریسپی آپ کو میں دسکرپشن باکس میں ضرور دے دوں گی تو ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو یہاں سب سے پہلے ہم جس سے ہم نے سوہیاں بنانی ہیں وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں یہ نوزل میں نے پلاسٹک بوٹل سے خود بنائی ہوئی ہے تو یہ نوزل کا ہول جو ہے وہ سوہیوں کے مطابق کی ہے اس لئے میں اس کو یوز کرنے کی گوشش کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ اس سے ہمارا کام ہو جائے گا یاکن نہیں تو یہ جو شوپر بیگ ہیں یہ تقریباً ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں یہ میں نے دو لیے ہیں تو میں اس میں نوزل کو ایڈ کر دوں گی اور یہ دیکھیں اسے کسے اس میں ہم ڈال لیں گے میں ڈبل شوپر کر لوں گی نا جب اس میں میں ڈال لوں گی تو کیونکہ ہم نے گرم گرم مکسچر کو ڈال لیں تو اس لئے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہو تو جو ہمارے یہ اوائل یا گھی کے پیکٹ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ پانی کا لیا ہے سوہیوں کا جو مکسچر میں نے تیار کرنا ہے اس کے لئے یہاں پہ ڈیڑھ ٹیبل سپون میں نے چینی کا لیا ہے اور ہاف کپ جو ہے میں نے یہ کون فلور کا لے لیا ہے کون سٹارچ بھی اس کو کہتے ہیں تو ہم نے ابھی میں نے یہاں پہ جو ہے نا فلیم اون نہیں کیا اس کو پہلے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد فلیم کو اون کریں گے اور فلیم ہم لو ہی رکھیں گے یہاں پہ اچھے سے مکس میں نے کر لیا اور فلیم کو میں نے اون بھی کر لیا ہوئے تو یہ آہستہ آہستہ بہت جلدی سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی جب جہاں پہ بلکل اچھے سے یہ ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے گا تو ہم نے اس کو فلیم کو اوف کر دینا ہے اس کو زیادہ نہیں پکانا اگر زیادہ پکائیں گے تو یہ ہارڈ ہونے کی طرف چلے جائے گا تو گرم گرم ہی ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اور پہلے سے یہ دیکھیں فوراں سے اس میں ڈال لیں گے ہم اب یہ گرم یہ ہے اور ایک برتن میں میں نے برف بھی ڈال کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ ٹھنڈے پانی میں ہی بنتی ہیں بلکل آپ کے پاس چل پانی ہونا چاہیے تو یہ گرم گرم ہی ہم اس میں ڈال لیں گے تو نوزل سے بنانے کی کوشش میں نے کی تھی کیونکہ یہ تھوڑا ہارڈ تھا تو وہ نوزل سے نکل نہیں رہا تھا تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے شوپر میں ڈال کے ایک سائٹ سے بلکل باری ایک سا سراخ کر دیا تو یہ دیکھیں کتنی پیاری اور کتنی نفاصل سے سوئی ہیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں شوپر میں سے لیکن میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گی کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو شاید آپ کے ہاتھ برداشت نہ کر سکے تو آپ لفظ ضرور پہن لیں اور پھر اس کو پریس کریں کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی پیاری سوئیاں بلکل سائز بھی اچھا تو میں نے کیا کیا میں نے صرف شوپر کو ہی باریک سا سراخ کر لیا تھا تو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کتنی خوبصورت سوئیاں بن گئی ہیں ذرا بھی نہیں لگ رہا کہ میں نے یہ آرٹیفیشل کوئی ٹول لیا ہے اس سے بنائی ایسے لگ رہا ہے کسی مشین سے ہی میں نے بنائی ہے تو یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اپنے جو ہے نا سرونگ ڈال میں فلودہ آئس کریم کی جو کپ ہے وہ ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑ تھوڑی سب سے پہلے ہم سوئیاں ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون میں نے تکھ ملنگا کا بھی پانچ منٹ پہلے ہی میں نے بگو کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں تو اب یہ بھی تھوڑ تھوڑ ڈال دیں گے آپ گھر میں بچوں کو بنا کے دیں خود بھی کھائیں گھر میں پتا ہوتا ہے کہ صاف سترہ ہم نے کام کیا ہے تو یہ بڑا فائدہ ہے سب سے بڑا تو اب یہ دونوں میں نے دونوں میں ڈال دیا اور اب اس کے پر جمعش ہی رہی ہے روح افساد جو بھی آپ کے پاس ہے وہ بھی تھوڑا سا اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے اور یہ تھوڑے سے بادام اور اب اس کے اوپر میں یہ میں نے پستہ بادام جو پستہ اور بادام کا کلفہ میں نے بنایا تھا اس کی رسپ میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی تو یہ میں وہی یوز کر رہی ہوں اس کے رسپ میں آپ کو دی ہوئی ہے پہلے سے تو آپ تھوڑی سی اور سوئی ہیں اس کے اوپر ڈالیں گے اسی دوران اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل بٹن کے ساتھ اس سے میری اوصلہ آفزائی ہوگی تو یہاں پر ایک سکوپ جو ہے پھر سے ڈال دیں گے الفا کا اور یہ جامی شیری اور اوپر سے بستہ کی گارنش کر دیں گے تو لیجئے یہ ریڈی ہے گرمیوں میں اس طرح کی چیزیں کھانے کا بہت دل کرتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی ٹریسٹی بنائیے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا دلوں گے پھر ایک نئی اور آسان ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ